وہ بندہ آتا ہے اور وحشیانی طریقے سے تھوڑوں سے وار کرتا ہے جب ہم جا گئے تو میں نے اپنے میئے کو دیکھا تو میں نے دوائی دیکھا میری ماں تو ملت پتی میں فٹر فٹر واہر گئی اس نے میرے بھی یہاں تھوڑا لگایا میرے بھی نشان ہے یہاں پہ چاست ساری بلیک ہوئی بھی تھی جسم سارا کالا ہو اس نے ہر جگہ پہ وار کی ہے میری ماں مجھے محسوس جب ہوا ہے کہ پرچھایا کوئی میرے سر پہ آیا تو میں نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں اپنی تو اس نے پہلے ساتھ ہی میرے دوہ توڑے میرے سر پہ مارے ہیں اسلام علیکم ناظرین ڈبل ایم نیوز کے ساتھ آپ کا میزمان سائم راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز ناظرین کا نام لاہور میں موجود ہیں اور داستان یہ ہے کہ جس فیملی کے ساتھ موجود ہیں ان کی گھر اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی لیکن یہ اپنے رشتہ داروں سے ایک چھوٹے سے بچے کو اڈوپٹ کرتے ہیں اور اس بچے کی کفالت کرتے ہیں ڈھائی تین سار اس بچے کو اپنے پاس رہتے ہیں لیکن جن سے یہ بچہ لیتے ہیں اس عورت سے بچہ لیتے ہیں بلکہ اس مرد سے نہیں لیتے لیکن اس مرد نے ایسی کیا خار نکالا کہ وہ آتا ہے ان کے گھر آ کر ان کے اوپر بھی یہ تھوڑوں سے وار کرتا ہے ان کی والدہ کے اوپر تھوڑوں سے وار کرتا ہے وہ تو بیچاری اس دنیا میں نہیں رہی آئیں اس فیملی میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں باقی کی تفصیلات آپ تک رکھتے ہیں السلام علیکم جی والیکم اسلام سر کون بندہ کون ہے وہ یہ دراصل میری بیگم نے جس بچے سے اڈوپٹ کیا نا بچہ ان کی مامی کا حسن جوائی ہے جوائی ہے جوائی ہاں جی آپ نے بچہ لیا تھا ان سے یہ بندہ وہاں موجود تھا بندہ موجود تھا بلکل جب بچے کی افضائی شریعہ پیدا ہوئے تھا بچے کا باہ موجود تھا ماہ بھی موجود ہوتی اس ٹیم وہ کہتا ہے پہلے کہ ہم نے بچہ نہیں دینا ٹھیک ہے انڈ دو مہنے پر وہ ہمیں دیج دیتا ہے چھے مہنے پر لڑائی کرتا ہے بیگم سے پھر وہ لے جاتے ہیں پھر وہ لڑائی کرتا ہے بیگم سے پھر وہ واپس دیجاتے ہیں یہ تین چاہ دفعی واقعی ایسا ہو چکا ہے بچے جب اپنے موکے پر ان کا بچہ ہوتا ہے تو آپ موکے پر مانگتے ہیں ان سے ہم نے جائر سے بات انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم تو آپ کو ڈپٹ کر دیں گے ہم کو ڈپٹ کر دیں گے بچے ہم سے پیسے بھی کھاتے رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہمارے سے ہوگا تھوڑا بہت لیتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے بچے ووش ہونا ہے میں نے کہا یہ کام نہ کرو تو آپ ایسا کریں ہمیں بچے دے دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے گھر آکے آٹھ آٹھ دن دیتا رہے کھانا پینا کرتا رہے جو ہو اس کے بعد اس کی بیگم ہمارے گھر آکے رہی ہے آٹھ دن تو انہوں نے کہا کہ میرے میاں کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دینا ہے دنکی دیئے میں نے کہا یہ ایسے ہی کافی دفعہ کہتے ہیں تو ایسے ہی کہا پہلے بھی کہا یہ ایسے ہوا نہیں میرے ذنوں غمان میں بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو ہماری در کی لائٹ گئی ہوئی تھی ہم میری امی باہر چار پہ پہ لٹی ہوتی ہیں سوئی ہوئی تھی تو اس جی آیا ہے تو اس نے میری امی پہ تشدود کیا تو تشدود کر کے امی میری کی آواز نہیں نکلی آواز بالکل ان کا نا پتہ نہیں کیا کیا ہے ان کی آواز نہیں آئی مجھے یہ بتائیں کہ ان کو آپ جب بچہ آپ نے ان سے لے لیا تو کیا آپ ان کو پیسے بھی دیتے رہے ہیں کیسے مطلب کہ خرچہ پانی دیتے رہے ہیں جانا کہ بچے کی دوائی جب وہ ہونے والا تھا ان کی میڈیسن لڑکی کو ایکٹر آسان کروانے لے جانا مطلب کہ ان کی اپر کرتے ہیں تھوڑا بہت تو کبھی اس نے دھائی سال کے اندر بچے کے لیے کوئی چیزیں لے کے آیا ہو یعنی کہ باپ بننے کا اس نے کوئی باپ بننے کا کیا اس نے کبھی زندگی میں کوئی چیز ایک نہیں لے کے آیا ہمارے گھر ٹھیک ہے تو اس دن وہ کس ارادے سے آیا آپ سے بات کرنے کے لیے کہ آپ کی والدہ کو تھوڑوں سے قتل کرنے کے لیے ہمیں کوئی چھ پتہ نہیں ہے بھائی ہمیں تو ہم اندر سوئے میں ہیں میری امی والدہ صاحبہ بھی سوئے بھی ہیں میرے امی ہم سوئے میں ہیں اس نے سوتے وقت میری امی کو جو وار کیا میں پتہ نہیں میری امی پہ وار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ہم جب میرے میئے پہ سردود ہو جب ہم جا گئے تو میں نے اپنے میئے کو دیکھا تو میں نے باہر دیکھا میری ماں تو خون میں لطپتی اچھا آپ اور آپ کے حضبنی پہ سوئے تھے وہ اچانک آتا ہے اور والدہ آپ کی یہ دور نہیں یہ یہاں پہ ہی ہے اس نے پتہ نہیں کیا کیا ہے میری امی کی واز نہیں بھائی آئی بلکل واز نہیں آئی اور میری امی کو ہمیں پتہ نہیں کہ میری امی کو مار دیا جب میرے میئے پہ تشدد کیا ہے تو میرا میئے اٹھا ہے پھر ہم نے دیکھا ہے تو میں فٹا فٹ باہر گئی اس نے میرے بھی یہاں تھوڑا لگایا میرے بھی نشان ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میں باہر چور کیا ہے میں نے کہا اس طرح اس طرح ہمیں مار رہا دیکھو آکے تو محلے میں چور کیا ہے تو محلے دار وہ چور کرتے کرتے وہ فٹا فٹ بھاگ میرے سامنے سے نکل گیا ہے سار پہ وار کیے گئے سارے سار پہ وار کیے گئے ہیں اور چسٹ ساری بلیک ہوئی بھی تھی جسم سارا کالا ہو اس نے ہر جگہ پہ وار کی ہے میری ماں پہ ایسا کیا آواز نہیں آئی کہ کیا موہ پہ ہاتھ رکھا تھا موہ پہ ہاتھ رکھا ابھی اللہ بہتر جانتا ہے ہم نے دیکھا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تو اتنا تشدد ہی نہ آتا میری ماں پہ اکیلا تھا وہ اکیلا تھا وہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ گھر میں آتا ہے انجان بندہ اور ان کی والدہ کو تھوڑوں سے قتل کر کے چلے جاتا ہے یہ بھائی اور یہ ان کی وائف ہے یہی پہ لیٹے ہوتے ہیں اچھا سر آپ یہاں پہ لیٹے ہوتے ہیں آپ کو کب پتہ چلتا ہے کیونکہ آپ کے سر کے اوپر بھی وار کیے گئے ہیں آپ کو کب پتہ چلتا ہے یہ جب بار تشدد کر کے اندھر آیا نا تو میں سویدہ اس کا پرچھایا میرے چہرے پر آیا ہے مجھے محسوس جب ہوا ہے کہ پرچھایا کوئی میرے سہر پہ آیا ہے تو میں نے ہلکی سی آکھیں کھولی تو اس نے پہلے ساتھ ہی میرے دو ہتھوڑے میرے سر پہ مارے ہیں سر پہ سیدہ وار کرتے ہیں دو ہتھوڑے مارے تو میرا خون بہنا شروع ہو گیا تو میں نے ساتھ اپنی بیگم کو اٹھایا اس کو میں نے باہر نکال لیا تک کہ میری بیگم تو شہدودنا ہو جی تیسرا توڑا اس نے پھر مارا ہے تو میں نے اس کو لات کو دھکا مارا وہ نیچے گی رہا ہے میں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ میں نے اس کو پکڑوں میں نے دو چھڑ سے مارا بھی ہے براہ جتنی میری کپیشٹی تھی مجھ سے میری ہاتھوں سے بھاگ کے نکل گیا ننہ بیٹا آپ نے ان سے ڈوپٹ کیا وہاں وہ کدر تھا وہ بھی یہاں سویا یہ ادھر سویا تھا وہ بچے کے رادے سے آتا تو بچے اٹھا کے جا سکتا تھا وہ آیا ہی کتل کے رادے سے آیا تھا جب پکڑا گیا نا تو اس نے کہا میں مارنے ہی آیا تھا اب وہ جب پکڑا گیا نا میرا جو ہمارا کزن ہے وہ جب پکڑا گیا ہے میرے میاں نے پوچھا کہ ہمارا کسور کیا تھا کہ تم نے اس طرح کیا ہے کہ میں نے تمہاری بیگم کو اور تمہاری ساس کو قتل کرنے آیا تھا اور میں نے تمہاری ساس کو مار دیا وہ اقرار بھی کیا ہے اس نے آپ دونوں میاں بیوی سے ایک سوال ہے دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے مجھے بتائیں آپ نے بچے میں کوئی کمی چھوڑی تھی آپ مرے ملے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بچے میں کوئی کمی چھوڑی میں نے اس کی بڑے پہ ایک لاکھ لگایا بڑے اچھی خاصی اس کی کی حالانکہ ہم گریب لوگ ہیں میں نے کمیلٹی چھوٹی سے ڈال لی ہوئی تھی اس میں میں نے اس کی خوشی کی بچے کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا بچہ دیا تب ان کی خوشی تھی خوشی سے ہی دیا ہے انہوں نے بچہ اپنی پولیس نے کیا کیا پولیس کا کردار ہے اور ابھی تک وہ بندہ کدھر ہے اور چھوٹا جو بچہ ہے وہ کدھر ہے چھوٹا بچہ میری آزاز کی طرف ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں خود اتنی اپسٹ ہوں میں آپ سے بھی آپ کہہ رہے تھے آ رہے ہیں ہم میرے سے نہیں بات ہو رہی آپ دیکھ رہے ہیں میں مجھے کچھ پتا نہیں چاہ رہا کہ میرے ہمارے ساتھ ہو کیا گیا دیکھیں نا ذرا دن دہارے دس بجے کا ٹائم ہے پونے دس کا دس کا تو اس طرح ہمارے گھر میں یہ وارکداد ہو جئے ابھی فی الحال پولیس نے ابھی تک کیا کیا ہے کوئی پولیس نے عالی کام نے کچھ کیا ہے مجرم کو مجرم کو پکڑا گیا ہے مجرم ٹھیک ہے کچھ نے راوی تھانے میں ہے تو پکڑ کے لے ہیں اس کو پولیس کیا کہتی ہے آپ کو پولیس کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ انصاف دیں گے آپ کو ہماری بھی ماں کی طرح ہیں ہماری ساتھ سپورٹ کر رہی ہیں پولیس لاہور میں مجود ہیں اور اس گھرانے میں مجود ہیں انہوں نے اس بچے کو اڈوپٹ کیا کہ شلو ہم اس کو اپنے بچے کی طرح پا لیں گے کچھ بڑا کریں گے وہ جب بڑا ہو جائے گا تو شاید ہماری کفالت کرے گا یا ہماری ذمہ داری اٹھائے گا بڑاپے میں لیکن یہ جو بہن بیٹھی ہیں ان کی والدہ جو ہے اس بچے کی وجہ سے اس دنیا سے فانی ہو گئی وہ بندہ آتا ہے اور وحشیانی طریقے سے تھوڑوں سے وار کرتا ہے کہ سامنے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نہ کرتا اگر ان کے دماغ میں لگتا تو یہ بھی یہاں پہ آج مجود نہ ہوتے ہیں انصاف مانگ رہے ہیں اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے ان کا انصاف ہونا چاہئے اپنا خیار رکھیں اپنے میزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ